جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب غلطی ہوئی تو فورا سے ریالائز کیا ایسے نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے جب وہ دو لوگ لڑے تھے آپس میں تو اس کو جب غلطی سے آپ نے دھکا دی اور مارا تو وہ قتل یعنی ہو گیا مر گیا بیسیکلی وہ تو یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ فساد کرتا تھا یہ جھوٹ بولتا تھا یہ کرپشن کرتا میں نے اچھا کیا ہے ٹھیک یہ میں نے نہیں یہ شیطان کامل تھا یہ مثلا کیا ہو گیا وہ بڑا شدید قسم کا کھلا دشمن ہے گمراہ کرنے والا اور امیجیٹلی کیا کیا اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے قال ربی انی ظلمت نفسی فاخفر لی فغفر اللہ انہو والغفر الرحیم اللہ سے توبہ کیا اور معافی مانگیا امیجیٹلی اپولوجائز اپنی غلطی کو اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگیا یارہ غلطی ہو گئی یعنی کہ جسٹیفائن نہیں کی اپنی غلطی کو کہ میں نے ٹھیک کی ہے میں جو کر رہا ہوں بہترین کر رہا ہوں میں یعنی I know what's happening یہ فتنہ فساد کر رہا تھا تو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہی بنتا تھا نہیں and this is our litmus test ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایڈوائز کرتا ہے پبلک میں پرائیوٹ میں do we feel offended کہ یار یہ کیا کر رہا ہے مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے مجھے I don't need نصیحہ do we listen to his نصیحہ with the intention of replying to him justify کرنے کے لئے کہ نہیں جو میں نے کام کیا وہ ٹھیک کی ہے or to learn and act کہ واقعی میں میں سے بات سنوں اور مجھے کوئی فائدہ ہو جیسی بات سے اور کوئی نصیحت کرتا ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں یہ حرام ہے یہ جو آپ action کر رہے ہیں یہ بدت ہے یہ جو بہن آپ نے اپنے آپ کو cover نہیں کیا but it's not right میری بہن اگر تو ہم accept کر رہے ہیں کہتے ہیں ہاں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو change کروں گا میں اپنے آپ کو change کروں گے it's a good news اگر آپ میں acceptance ہے of mistakes then Allah is preparing you through these tests and trials for him انشاءاللہ and the fifth trait and the fifth sign is جب بھی مساء نے کچھ غلطی کو دیکھا وہ خموش نہیں بیٹھے he never stayed silent when he saw something wrong or someone needed help he never stayed کہ اس کی مجھے میں تو بھی خود تھکا ہوں نہیں نہیں اللہ جب انہوں دیکھا دو مرد لڑے ہیں غلط فساد کرے انٹروین کیا غلط کام ہو رہا ہے تو چلو جی اپنا دین چھوڑو نہیں کسی کہ چھڑو نہیں والی بات نہیں 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 عمل بن معروف وہ نہیں المنکر جب کوئی مصیبت میں ہے پریشانی میں اس کی مجد کرنا اور میں ڈوٹر اسرار آہم والا کو سن رہا تھا تو انہیں کہا کہ جب تم کسی کو مشکل میں دیکھو مسیبت میں دیکھو اور اس کو اس کی ہیلپ کرنے کی حصط ہو تمہارے اندر اور پھر بھی نہ کرو تو انہیں کہا کہ پھر تم جائے محدث ہو مبلغ ہو عالم ہو تم نیک نہیں ہو سو نمبر فرس پوائنٹ وز تھرسٹی فور پیشن فور نالج سیکن پوائنٹ توبہ کر لینا چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مشکل آئیں تو پیشن اختیار کرنا اور پانچ چیز ہے جتنی اپنی اصطاعت ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ہاتھ سے جلا دیں گے وہ والا کام نہیں زبان سے برا تو کہہ سکتے ہیں خیر اور حکمت کے ساتھ اشیخ اللہ کے ساتھ ہم نے جب ویرچو سنا اور سیکھا اور اللہ نے ہمیں بتایا بٹ جب اموت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ کٹس اور مشکل اور مصیبت ہی نظر آ رہی ہیں آپ پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کا جنوسائٹ کیا جا رہا ہے آپ کشمیر کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہاں ظلم اور ذاتی اور ایک سیج میں ہیں آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں آپ کا دل پھٹتا ہے کہ پوری ایک ایتھنک لینزنگ ہو رہی ہے آپ رہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان کے حالات آپ چائنہ میں ویگر مسلم کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ پورے قوم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیز وار ایک پورا صدی گزر گئی اب یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ ان کے بس خانے کو نہیں ہے خواتین بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں آپ ویسپ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کا شکار کیا جا رہا ہے الگی بی دی کیو ایجنڈا کو ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں کہ جو ملک کو کھانے کیلئے تیار ہیں جہاں جہاں دیکھیں آپ کو ایٹس آل پینفل تو یاد رکھیں ان معاملات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پرپیرنگ اس فور ہم ہم نے ان پانچ ٹریٹس پر عمل کرنا ہے ہم نے ان پانچ کو اپنے اندر لے کے آنا ہے اللہ اس ٹریننگ اس فور ہم سلو انشاء اللہ تعالی اسلام علیکم اس لین فیصل امران آئی حب سب خیری اس لگے اس لڈیو میں شیخ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب گلتی ہوگئے یہ میری وجہ سے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح شیطان نے کیا تھا اللہ نے جب سب کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس نے غلطی کی اس کے بعد وہ بلیم کرنے لگ گیا کہ میں ٹھیک ہوں جو بھی اس نے کلیم کی تھے ہم بھی کرتے ہیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم مانگتے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں کہ جسٹیفکیشن دینے لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے ہو گیا یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا ہمیں کیا کرنے چاہیے جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے سیڈل ہمیں توبہ کرنے چاہیے اللہ کے درواز کبھی بھی بن ہوتے ہیں دوسری بات شیئر بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی اگر ناک کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی خوبوش نہیں رہنا ہے ہمارے ہاں ہی کیا ہوتا ہے جب بھی غلطی ہو رہی ہے جو بھی اللہ کھڑے زیادہ کمزور ہونے کلام آتا ہے اگر دنیا کی سنس میں جائے تو اس کے اوپوزٹ بلکل کہا جاتا ہے جو بھی بیسٹ کا کلجر ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں برا جان ہے اس کے بعد آپ زبان سے رکھنا ہے اس کے بعد اینڈ پر جا کے ایکشن کرنا ہمارا اسلام ہمارے اسلام کہتا کہ پہلے آپ نے ایکشن کرنا اس کے بعد آپ زبان سے رکھنا ہے دوسروں کی مدد کیا کریں جہاں بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے اللہ نے آپ کو جتنی سطح دیا اس لیول پر جا کے دوسروں کی مدد کریں